اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آداد کے بارے میں پیارے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تر اچھی اچھی عادتیں سکھائی ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں کے تارے بن سکتے ہیں پیارے بچوں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھی اچھی عادتیں سکھائی اگر ہم ان آدموں کو اپنی زندگی ملائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی بن جائے گی اور ہم لوگوں کے چہیتے بن جائیں گے جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں تو سب سے پہلے اللہ جلشانوں کی شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگیں اور عوض باللہ حمد شیطان رجیم پڑھیں یعنی کہ جب بھی ہم قرآن شریف کی تلاوت شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم اللہ جلشانوں کی شیطان یعنی کہ شیطان مردود کے شر سے ہم سب سے پہلے پناہ مانگیں گے اور ہم کیا پڑھیں گے اس وقت عوض باللہ من شیطان رجیم ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں یعنی کہ اگر کوئی بھی کام ہو تو سب سے پہلے اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے جب کسی سے ملیں یا گھر میں آئیں تو پہلے سلام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی کہ جب بھی ہم کسی سے ملیں گے یا گھر میں جائیں گے تو پہلے ہم سلام کریں گے وہ سلام اس طرح کریں گے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم اس کا جواب اس طرح دیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُهُ اور اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو ہم اس سلام کا جواب اسے اس طرح دیں گے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَقَاتُهُ اس کے بعد ہے الفاظ مانے سلام ہوتا ہے کہ سلامتی کے لئے دعا پناہ نجات آنکھوں کا تاریان محبوب